سارے پرشم ایشیا میں اس وقت ایک ہی چرچہ ہے اسرائیل نے آخر اسماعیل ہانیا کو اپنے کٹر دشمن دیش شیران میں کیسے مانا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہانیا کو ماننے والی مسائل کا ڈریک کنیکشن ووٹس ایپ کے ایک میسیج سے ہے لیبنانی پترکار ایلینا میریر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہماس نے تا اسماعیل ہانیا کی ہتھیار تب کی گئی جب اسرائیلی خوفیہ ایجنسی نے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگانے کے لیے ایک ووٹس ایپ میسیج کا سہارا لیا ہے ووٹس ایپ میسیج کے ذریعے سیل فون پر سپائی ویر کو انسٹال کیا گیا تھا جس کا استعمال مسائل حملہ کرنے کے لیے کیا گیا ہماس کے آتنکیوں کا پتہ لگانے کے لیے ووٹس ایپ میسینجر کا استعمال اسرائیلی سینہ کے لیے ایک کام بات رہی ہے اسرائیل لیونڈا کی مدد سے غازہ پٹی میں ہماس کے آتنکیوں پر حملہ کرتا ہے اور لیبنان کے سندگدوں پر بھی اسی سپائی ویر سے نظر رکھتا ہے اس بار بھی اسرائیل نے ہانیا کو ایک ووٹس ایپ میسیج بھیجا اور جیسے ہی ہانیا نے اس میسیج پر کلک کیا اس کی لوکیشن اسرائیل نے ٹریس کر دی ہانیا کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ موساد اس کی جاسوسی کر رہا ہے سپائی ویر کے ذریعے ہانیا کی ساری ڈیٹیلز موساد کے پاتھ پہنچ رہی تھی ہانیا آرام سے قویت اور ٹرکی گھوم رہا تھا ایران میں ووٹس ایپ بین ہے اسی لیے موساد نے پہلے ہی اپنا کام کر لیا تھا سپائی ویر نے ہانیا کے موبائل میں ووٹس ایپ کے ذریعے انٹر کر لیا تھا موساد نے ووٹس ایپ لوکیشن کی ڈیٹیل مسائل میں فیڈ کر دی جس سے مسائل ٹھیک اسی لکیشن پر ہانیا کے کمرے تک پہنچ گئی جہاں پر وہ رکا ہوا تھا زبردست سرکشہ ہونے کے باوجود ایران کو یہ پتہ بھی نہیں چلا اور ہانیا مارا گیا آپ کو یہ بھی بتا دے کہ دنیا کے چھے بڑے دیشوں میں ووٹس ایپ بین ہے اور اس میں چین، ایران، سائنگ طرب امیرات، قطر، سیریا اور اترکوریا بھی شامل ہے روس نے بھی ووٹس ایپ پر پرتیبند لگایا ہوا ہے اسماعیل ہانیا تو مارا گیا لیکن ساری دنیا کے لیے ایک بار پھر سے جنگ جیسے حالات بن گئے ہیں اور سب سے زیادہ چنوٹی نئے نئے بنے ایران کے راشترپتی کے لیے ہے کہ اپنے دیش سے پرتیبند ہٹائیں یا پھر ازرائیل کو سبق سکھائیں ورشت پترکار شوطی ویاس کے مطابق ایران کے نئے راشترپتی پیزشکیان کے لیے نئے مشکل خڑی ہو گئی ہے ان کے لیے ادھر کھواں ادھر خائی والی بات ہو گئی ہے کیسے؟ شپت کی کچھ ہی گھنٹے بعد اسماعیل ہانیا ایک ازرائیلی حملے میں مارا گیا ایران نے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور اس کے کچھ ہی سمیے بعد کامینہی نے پرتیش شود لینے کے لیے ازرائیل پر سیدھا حملہ کرنے کا عدیش جاری کر دیا کچھ ہی گھنٹوں میں ایران کو شانتی اون سمردی کے نئے دور میں لے جانے کا سپنا سنجونے والے راشترپتی نے سویم کو سنکٹ اور اتھل پتھل سے گھرا پایا وہ ایک ایسے سمیے میں دیش کی باگڈور سمحال رہے ہیں جب ایران اور ازرائیل کے سیدھے ٹکراف کے حالات ہیں ایران اس سمیے غصے سے اُبل رہا ہے ایران خود کو اپمانت محسوس کر رہا ہے وارشترپترکار شوتی ویاس آگے یہ بتاتی ہیں کہ پیزشکیان جو کہ اس سمیے اپنی کیابنٹ میں ری فارم کرنے میں بزی تھے ان کے چنے جانے کے پیچھے ایک امید یہ بھی تھی کہ ان کے رشترپتی بننے سے پشتم سے ایران کے رشتے صدریں گے جس سے ایران کی خستہ حال ایکانومی بہتر ہوگی اور آرثک پرتیبند بھی ہٹیں گے لیکن اب ان کے سامنے پہلی چنوٹی یدھ میں جیت حاصل کرنے کی ہے اور ایک میسیج دینے کی ہے کیونکہ اسماعیل ہانیا کی موت ایران کی آئی آ جی سی کے تہران کے گیسٹ ہاؤس میں ہوئی ہے ہانیا ایران کا سب سے بڑا ڈپلومیٹک پارٹنر تھا اور اسرائیل نے ہانیا کو قطر میں نہیں مارا جہاں پر وہ رہ رہا تھا اسرائیل نے ہانیا کو ترکی میں ہی مارا جہاں پر وہ اکثر جاتا رہتا ہے اسرائیل نے جان بوچ کر ایران میں اس کو مارا تاکہ تناب بڑے ٹینشن اسکلیٹ ہو اور ایران تناب میں آ جائے اسرائیل دنیا کو یہ میسیج دینا چاہتا تھا کہ ایران ایک کمزور دیش اور اسرائیل ایک مضبوط دیش ہے ایران اپنے سب سے مضبوط پارٹنر کو اپنی راجدھانی تک میں نہیں بچا سکتا راجپتی پیزشکیان اب پرشمی دیشوں سے سمبن سدھارنے کی بات نہیں کر سکیں گے خاص طور سے اس گھٹنا کے بعد اس گھٹنا سے ایران کو اپنے ہی دیش میں اپمان کا گھوٹ پینا پڑا خامنائی اور اسلامیک ریولیوشنری گارڈ دونوں کی ایمیج کو ایک ڈینٹ پڑا ہے ایران اس کا بدلہ کس طریقے سے لے گا یہ تو دیکھا جانبہ کی ہے بھوشش کے گرد میں ہے اگر ایران اپریل کی طرح سیدھے اسرائیل پر مسائلوں سے حملہ کرتا ہے تو حملوں اور کاؤنٹر اٹیکس کا ایک لمبا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا اگر ایران اپنے ساتھی سنگٹھن ہزباللہ جس کے کمانڈر فوج شکر بھی اسرائیلی حملے میں مارا گیا اس کی مدد سے اتری اسرائیل پر حملے تیز کرتا ہے یا پھر ہوتی ریڈ سی میں ادھے کملاور ہوتے ہیں تو پھر یدھ شیطر کا ایکسپانشن ہوگا کئی باقی دیشوں کو نہ چاہتے ہوئے اس یدھ کا حصہ بننا پڑے گا سب سے خاص بات یہ ہے کہ پشمی دیش بھی اس ٹکراف کا حصہ بن جائیں گے پیزشیان ایران اسرائیل اور پشم ایشیا کے لیے آنے والے دن اچھے نہیں ہوں گے آج ہی بھارت سرکار نے اپنے اسرائیل کے ناغریکوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ ایڈوائزری کیوں اور کب کی جاتی ہے مطلب یہ کہ اسرائیل پر حملے ہونے والے ہیں اور اس کا اثر ساری دنیا پر پڑے گا اس کے لیے بھارتیوں کے لیے اس ایڈوائزری کو جاری کر دیا گیا ہے